خبروں میں بنے رہنے کے لیے بیل آئیکن دبائیے اور ای بی پی نیوز کو سبسکرائب کیجئے ہے فاسی یہ دیکھئے اوپرکاش تیواری ہمارے سمبادہ تاکی ایکسکلوزیو ریپورٹ ہیدر آباد ریپکانڈ کو لے کر سڑک پر ہنگامہ ہو رہا ہے کل سنسد میں بھی اس مدعے پر خوبشور ہوا اور دیش کے ماننیوں میں سے کہیوں نے دلی کا نربیہ گینگریپ کا ذکر کیا اور اس کانڈ کے دوشیوں کو اب تک فانسی نہیں ملنے کو دیش میں اس طرح کی بردی واردات کو وجہ بتایا نربیہ کے کیس میں جن کو آلریڈی سجا ہو چکی ہے ان لوگوں کو ترنت جو ہے فاسی کے پھندے پر لٹکانا چاہیے ہم لوگ بدقسمت ہی اس بات کی ہے کہ اس دیش میں ایکزیکیوشن بھی جو ہے وہ بھی پولٹیکل کنسیڈریشن کے تحت کرتے ہیں جو کی نہیں ہونا چاہیے یہ ایک سچائی بھی ہے نربیہ کے دوشیوں کو جو سجا ملی تھی اس سجا پر ساتھ سال بیٹنے کے بعد بھی عمل نہیں ہوا اور آگے کتنا وقت لگے گا اس کا آسانی سے اندازہ بھی نہیں لگ سکتا ہے اے بی پی نیوز کے ریپورٹر اوم پرکاش تیواری نے دیش کے درشکوں کے لیے اس ماملے میں تہہ تک پرطال کی اوم پرکاش تیواری کو کچھ سرکاری دستاویز بھی ملے جو بتاتے ہیں کہ اس ماملے میں بھاری لاپروہی بھرتی جا رہی ہے راجنیتہ کچھ بھی کہتے رہے لیکن سچائی یہی ہے کہ سرکاروں کی لاپروہی کے چلتے اس ماملے میں فانسی دینے میں پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے اور دستاویز بتاتے ہیں کہ اس ماملے میں راجنیتی میں اپنے نمبر بنانے کی ہڑ میں ابھی بھی فانسی دینے میں کافی سمیں لگ سکتا ہے سرکاری لاپروہی کو سمجھنے کے لیے آپ کو گھٹنا کی پوری ٹائم لائن سمجھنی ہوگی دسمبر 2012 میں نربہہ سے گینگ ریپ ہوا 18 ستمبر 2013 کو ساکیت کوٹ نے پانچ دوشیوں کو سجا سنائی 2014 میں ڈلی ہائی کوٹ نے بھی دوشیوں کی سجا برقرار رکھی 5 مائی 2017 کو سپریم کوٹ نے فانسی کی سجا برقرار رکھی فیکٹ آن ریکورڈ بتاتا ہے کہ فانسی کا فیصلہ آنے کے بعد ڈلی اور کند سرکار کے کان پر کوئی جو نہیں رہنگی اور حال یہ ہوا کہ سپریم کوٹ سے عرضی خارج ہونے کے بعد بھی دوشیوں نے کانونی دعو پیچ سے ماملے کو علجھا دیا اور کانونی دعو پیچ میں اسے علجھایا کیا کیسے اس کا ثبوت ABP نیوز کے پاس ہے ٹی وی سکرین پر جو چٹھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ تیہاڑ جیل پرشاسن کو نربیہ کیس میں فانسی کی سجا پائے وینے شرما کی اور چلے کی گئی اس چٹھی میں فانسی سے بچنے کے لیے دلیلیں پیش کے گئے اور دلیل یہ کہ اس کیس میں پاون گپتا نام کا قیدی جو منڈاولی جیل میں بند ہے اس نے اپنی عمر کو لے کر ڈلی ہائی کورٹ میں عرضی لگا رکھی ہے اور نیم کہتا ہے کہ اگر ساموہک سجا پائے قیدیوں میں سے کسی ایک کی حرضی عدالت میں پینڈنگ ہے تو پھر اسے فانسی پر نہیں لٹکایا جا سکتا یہ عرضی اس سال پانچ اپریل کو لگی تھی جو اب تک پینڈنگ ہے اور صرف یہی ایک وجہ نہیں دوسری وجہ اس کیس کا دوسرا قیدی وینے شرما ہے جس کے بارے میں وستار سے آپ اس ماملے کی تہہ تک جانے والے اے بی پی نیوز کے ریپورٹر اوم پرکاشت دیواری سے جانئے وینے شرما نے اس ماملے میں پچھلے نومبر مہینے میں اپنی دیائج کیا راشت پیتی کے پاس لگائی ہے جبکہ انیتین آروپیوں نے ابھی تک اپنی دیائج کیا راشت پتی کے پاس نہیں بھیجی ہے قانون کے مطابق یدی کسی ایک آروپی کی بھی دیائج کیا راشت پتی کے پاس لمبیت رہتی ہے تو ایسے میں کسی کو بھی فانسی نہیں دیا سکتی یعنی ایک نے اومبر کی ہیرہ فیری کے نام پر عرضی لگا دی تو دوسری کی عرضی راشت پتی کے پاس ہے اور دونوں استطیتیوں کے رہتے فانسی پر لٹکانا سمبھب نہیں اس پرطال کی پشتی نربیہ کیس کی وکیل سیما سمریدھی کر رہی ہے جن سے بات کی ہے ہمارے ریپورٹر ورن جینی ایک نے مرسی فائل کی ہے تین نے مرسی فائل نہیں کی ہے ایک اس میں جو پابن گپتہ ہے وہ کہہ رہا ہم کیورٹی پٹیشن فائل کریں گے تو جو یہ لوگ کے جو لوپ ہولز ہیں یہ کہیں نہ کہیں ڈیلے کر رہے ہیں دوسرا اسٹیٹ کا نگلیجنس اس کے اس کو آلیڈی اتنا ڈیلے کر دیا ہے تو جب اس کے اب دلی جو گورنمنٹ ہے ال جی ہے ابھی ہمیں ابھی کسی کسی کے تھروں بٹ ہم نے کورٹ کے تھروں ہمیں یہ اسٹیٹس ریپورٹ نہیں ملی ہے کہ دلی سرکار نے پریسیڈنٹ آف انڈیا کو بولا ہے کہ جو انہوں نے مرسی پٹیشن دائر کی ہے اس کا ریجیکشن ہو جائے اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے ابھی فلال یہ اس کیس کا اسٹیٹس ہے اتنا ہی نہیں ہمارے ریپورٹر اوپرکاش تیواری آپ کے سامنے ایک اور سبوت رکھنے جا رہے ہیں جسے دیکھنے کے بعد آپ سمجھ جائیں گے کہ کیسے سرکار نے لاپروہی برتی اور نربیہ کے دوشی اب تک زندہ ہے ذرا دھیان سے دیکھئے اس دستاویز کو یہ دستاویز بھی تیہاڑ جیل کا ہے جو بتاتا ہے کہ جب اس معاملے میں آروپیوں کو سجا دینے کے لیے کوئی بھی سرکار آگے نہیں بڑی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے دیر سال بعد یعنی 29 اکٹوبر 2019 کو تیہاڑ جیل پرشاہسن نے آروپیوں کو نوٹیس جاری کر کہا کہ وہ اپنی دائے یاچی کا سات دنوں کے بھی کر راشت پتی کے پاس لگا دیں انیتہ یہ مانا جائے گا کہ وہ یاچی کا نہیں لگانا چاہتے اس کے جواب میں قیدی وینے شرمانے ماملے کو الجھاتے ہوئے جیل پرشاہسن کو پتر دیا اور اپنی مرسی پٹیشن راشت پتی کو بھیجنے کو کہا تیہاڑ جیل کے ڈی آئی جی راج کمار نے اس بارے میں ای بی پی نیوز سے کہا ہے کہ چاروں آروپیوں کی یاچی کا سپریم کورٹ سے خارج ہو چکی ہے دریا یاچی کا لگائے جانے کی سمیے سیما بھی 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 چکی ہے وینے نے دریا یاچی کا لگائی اور پون کے ماملے میں ہائی کورٹ سے چیک کیا جا رہا ہے کہ عمر کو لے کر کوئی یاچی کا یہاں پینڈنگ ہے یا نہیں نربیہ گینگ ریپ کیس میں کل پانچ دو شکے جرمے سے ایک کی موت ہو چکی ہے اور چار کی فانسی کا دیش انتظار کر رہا ہے ماملے سے جڑے ایک آلہ دکاری نے کہا کہ اس ماملے میں ابھی بھی اتنے کانونی بندو باقی ہیں کہ یہ دیون پر تو رت کاروائی کی جائے تو فانسی دلانے میں مہینوں کا سمیے لگ سکتا ہے کیندر اور دلی سرکار چاہیں تو اس سمیے سیما کو کافی حد تک گھٹائے جا سکتا ہے لیکن سیاسی روٹیاں سیکھنے کی جگت میں بھیڑے راجنیتا اس ماملے میں راجنیتی میں اپنے نمبر بنانے کی جگال میں ہیں نہ کی کسی کو انصاف دلانے کی اوپرکاس تیواری ای بی پی نیوز ڈلی